بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد کارری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک فیس بک چینل اور ہمارا فیس بک کا پیچ مفتی بلال احمد کارری نوہ زل حجہ سے تیرہ زل حجہ تک یہ عمل کریں ساری زنگی کی مرادیں پائیں اللہ تعالیٰ ہر سال ہا جمرے کی تفیق بھی عطا فرما دیں گے بدھ جمرات بدھ سے نوہ زل حجہ شروع ہو جائے گی پاکستان اور ایشیا ممالک کے اندر بدھ جمرات جمعہ ہفتہ اور اتوار یہ پانچ دن ہیں نو سے پانچ دن اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اخلیجی ممالکی آپ باہر ہیں تو وہاں پہ منگل سے نوہ زل حجہ شروع ہو جائے گی تو منگل بدھ جمرات جمعہ اور ہفتہ یہ پانچ دن بنتے ہیں ان پانچ دنوں کے اندر اندر یہ بہت ہی آسان عمل ہے آپ ایزیلی کر سکیں گے اس عمل کے بعد آپ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے ہینڈر پرسن عطا فرمائیں گے اور آپ کو اس عمل کے کرنے میں بھی میرے خیال سے دو سے تین منٹ لگیں گے لیکن یہ دو تین منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی ترین وقت بن جائے گا اور اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم ہر سال ہج عمرے کی اللہ تعالیٰ بھی توفیق عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پہلے دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر سال عمرے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس تقبیرات کی قصد کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ عمل ہائے کونسا ہے شیئر کرنے لگوں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسٹائب نہیں کیا وہ تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بہل اکن کے وٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹرز ویڈیوز آپ کو وروق میر سکے اگر آپ ہمیں فیس بک کا دیکھ رہے ہیں تمہارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادریز کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کمنٹ میں آپ نے اللہ ضرور لکھنا ہے نوہ زلجہ یعنی پاکستان سے باہر ہیں کمنگل اور پاکستان میں تو گھت اس سے لے کے تیرہ زلجہ تک پانچ دن تک پاکستان میں وہ اتوار تک ہے اور باہر ملکوں میں ہفتے تک ہے تو آپ نے ان دنوں میں ویسے بھی جو واجب تکبیرات ہیں جو ہم ہر نماز کے بعد نوہ زلجہ کی فجر سے شروع ہو جائے گی یہ تکبیرات جب بھی فرض نماز کا سلام پھیریں گے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ بلند آواز سے مرد نے بھی اور عورت نے بھی لیکن عورت اتنی بلند آواز سے نہ پڑھے کہ غیر مربد کو آجائے یعنی اتنی پڑھے کہ اپنے کان تک اس کو آواز آنی چاہیے اور مرد اعظام مجلد کے اندر ایک بار یہ بلند آواز سے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تو آپ نے پڑھنا یہ تو واجب تکبیرات ہیں اس کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہیں تیسہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ یعنی جیسے ہی آپ نے تک بھی رات پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر دعا سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے گیرہ مطبع پڑھنا ہے اس کے بعد آپ یہ دل میں جو بھی من جو بھی مراد ہے جو بھی خواہش ہے جو بھی حاضر ہے ہاتھ اٹھا کے رب کی ذات سے مانگی گا انشاءاللہ اللہ عزیز یہ ہاتھ نیچے سے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے گا آپ کی مراد پیسو کیا دولت کیا رز کیا محبت کیا پیار کیا شادی کیا کہیں آنے جانے کیا گھر کیا گاڑی کیا موبائل کیا جس کی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور عجر عطا فرمائیں گے تو دونوں چیزیں ہوں گی تکبیرات بھی آپ کی ہو جائیں گے اس کے ساتھ یہ وظیفہ بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں پر کسی اچھی نیکشن ڈیو کے نتبتہ کے لئے اللہ حافظ موسیقی